ملزیمان کو ہم نے گریبتار کر کے کسٹڈی لیا ہے تو اب انویسٹیگیشن میں اس سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ اس کا وجہ کیا ہے کیوں مارا ہے موسیقی مرخہ آٹھ پانچ دو ہزار بیس پر مسمی پقیر حسین نے اپنے بیٹے ابو بکر کھے گمشدگی جس کا عمر پچیس چبیس سال ہے کی گمشدگی کی رپورٹ تانے ریم آباد میں درج کی پقیر حسین اس ریپورٹ میں مدین نے کس پر شک شبات ظاہر نہیں کی تھی صرف گمشدگی کی رپورٹ درج کی اس کا ریپورٹ تانہ ریم آباد میں درج ہوئی اور پولیس نے تانہ ریم آباد میں اس پر باقیدہ انکواری شروع کی اس سلسلے میں تانہ ریم آباد کی پولیس نے کافی مشتبہ گان کو انٹاروگیٹ کیے جن لوگوں کو انٹاروگیٹ کیے گئے ان سے کچھ مواد پر آمند نہیں ہوا کمارمات ان سے حاصل نہیں ہوئے پولیس ریم آباد کی مسلسل کروائیوں سے جو بندہ لڑکا غیب ہوا تھا اس کے قریبی دوستوں تک پہنچ گئے کہ یہ لڑکا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو اسی چو صاحب نے اور اس کی جو ساتھ ٹیم ہے ان لڑکوں تک پہنچ گئے کہ یہ بندہ تو تین بندے ہیں محمد فیزان عربان اور محمد فعیب یہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو وہی تینوں کو طلب کر کے ان کو انٹاروگیٹ کی ہر لیول پر تو ان کی نشاندری پر انہوں نے اقرار کیا کہ یہ لڑکا ہم نے قتل کیا ہے اس کو مارا ہے اور ادھر لمبا مارکٹ ہے اس میں بیراج ہے یہ ان کے ساتھ کے رائے پر تا اس میں ہم نے دفنا آیا ہے پولیس نے اس میں کروائی شروع کی اس کو باقیدہ میڈیکل افسر مجیسٹیٹ اور یہ وان وان ٹوٹو والے بلدی والے سارے لوگوں کو بلا کر ادھر موقع پہ اور وہاں پہ وہی اسی جگہ کا قدع شروع کی تو کل ان کی وہ بچے کا ناش ہمیں مل گیا وہی ملزمان نبا قیدہ اس کا اقرار جلم ہمیں کیا ہے ان کو گریبتار کیے ہیں اور ان کی نشاندری پر وہی پسٹل جس پر اس لڑکے کو پیر کر کے مارا تھا وہ بھی ہم نے ریکور کیا ہے بلزمان ابھی انویسٹیگیشن یونٹ کے ساتھ ہے اس سلسلے میں مزید ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اور کیا مسئلہ ہے کیوں مارا ہے اس میں اور کوئی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا ضروری چاہتا ہوں کہ جو ریپورٹ مقتول کے والد نے کیا ہے وہ تقریباً دو ماہ لیٹ کیا تھا کیونکہ یہ بندہ تبلیغ کے لیے گیا تھا جب یہ تبلیغ سے واپس آیا تو گر میں ان کو علم ہوا کہ ہمارا بچہ دو مہینے سے غیب ہے تو دو مہینے بعد ہم نے اس کی ریپورٹ درج کی ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق اور پولیس نے برپور کا روائی کر کے سارے پولیس نے ہمارے اس میں اس سلسلے میں ہمارا ڈی بیو صاحب جو ہے نا اس کا ذاتی دلچسپی بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میرائی بیتے میں دے جو انفارمیشن اس کو ملتا تھا وہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرتا تھا کہ اس راستے پہ جاؤ اس راستے پہ جاؤ اس راستے پہ جاؤ اور حافظ آخر کار ہم اس میں کامیاب ہو گئے جی مزید ملزیوان سے سلسلے میں تبتیش کے دوران جو بھی معلومات حاصل ہو جائے تو میں حاصل کریں گے چل ملوماتو شیئر زمازوی غیب دے پہ اسی چو سب پسیرانا ما اسی چو سب تمہا اقپل داگو کو جیرزی زمازوی غیب دے اور دن سلور دو میشتون نشتے اسی چو سب بیا ماتوی جیبایی تخا بس بے غمشا اگزاو بدی با اقپل کار ہوئی وکا اسی چو سب بیا خک کارک کارک داگی کڑی دا آزمازوی داگو بس کارکو و مزید ملومات دا دوسرے دیار سا نور دزرن سن نیم خبرشن نانا دوشپانی مشماری زمانگانا انشتا مانگا مزدورکار خلق بخپل مزدوری کڑی داگو اگر آلک پا داگو راز بانیم کار کڑی دے اشپکو زر روپو دیگمارای کار بے کڑی دریزر امور لور کڑی دوزر امور لور کڑی دوزر امور کڑی در امور کڑی دیگو اگر خپل خزی لور کڑی دیگو آزاری بجیب گیا خوادی دیگو آقور کڑی دیگو آزاری بجیب گیا خوادی دیگو آزاری بجیب گیا خوادی دیگو